موسیقی یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے ستم یہ ہے کہ مجھے خیریت بتانا ہے آئیے ایک عام انسان کے جذبات اور حساسات کو شاعری بنتے ہوئے دیکھنا ہے محبت کرنے کے نئے نئے تجربات سمجھنے ہیں نئے نسلوں کی آج کے عہد میں کس طرح سے نئی محبت کی نئی ڈیفینیشن لکھی جا سکتی ہے یہ سمجھنا ہے تو آئیے اس نوجوان شاعر کو آواز دی جائے جو ہر دوئی کی مٹی کی خوشبو لے کر ملک بھر کے مشاعروں میں اس کم عمر میں محبتوں کے نئے نئے فسانے رقم کر رہا ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں سلمان زفر سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں سلمان زفر مائک پر تشریف لارہے ہیں کی تالیوں کی گونج بتائے گی کہ آپ اپنے مہمان شاعر سے کتنا اور کیا کیا سننا چاہتے ہیں آداب حضرین سب سے پہلے میں مبارک بات دینا چاہوں گا دمدار بھائی کو چھوٹے بھائی رہان کو جن لوگوں نے اتنے خوبصورت سے ماحول میں اور مجھے پہلی مرتبہ بنا رہا سانے کا شرف حاصل کرایا میں بیٹھا ہوا بہت دیر سے کہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تمام دوست تمام بنارس والے ہر اچھے شیر کی حفاظت کر رہے خاص طور پر اچھا شیر محبت کے حوالے سے جب بھی آیا آپ حضرات نے اسے پوری طرح سے سرہا اور توجہ بھی دی میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ آپ حضرات اس کے رہان کے لیے اور دمدار بھائی کے لیے تالیاں بجا کے میں اجازت دے دیں تو میں اپنا شیری سفر شروع کروں سر اجازت جی جی بلکل پڑھئے بھائی میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور یہ ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ بنارس جیسی پویتر دھرتی سے یہ آواز بلند ہونی چاہیے میں شرکت چاہتا ہوں جو پیچھے دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے شکایتیں تھوڑا سا آگے والوں سے یہ لوگ تالیاں بجانے میں تھوڑی سی کنجوشی کر رہے ہیں میں آپ حضرات کو بھی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اگر تالیاں بجائیں گے سلمان سچی بات تو یہ ہے یہ لوگ تو اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں شکایت ہمیں ہونی چاہیے ڈائیس پر بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھیوں سے ان کی طرف سے ابھی تک جس طرح کی خاموشی ہے اللہ کرے یہ مشاعرے کے آخری حصے میں تھوڑا سا جاگ جائیں تھوڑا سا ہم ڈائیس سے بھی اگر ماحول بنا دیں گے تو یہ مشاعرہ کا بھی سمجھتا بہت خوبصورت ہو جائے گا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈاکٹر تاریخ کمر صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ بہت ہی بنارس کے لئے بھی خوش قسمتی ہے اور ہمارے لئے بھی خوش قسمتی ہے کہ محترمان جم رہبر صاحبہ اور ڈاکٹر تاریخ کمر صاحب ندیم فروق صاحب شاہستہ صنع صاحبہ کی موجودگی میں مشیر پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے میں ارض کرتا ہوں شرکت کیجئے گا ایک مطلع پڑھتا ہوں جو ضرورت ہے ہندوستان کی ارض کہہ کی سختی تھوڑی لازم ہے سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں سختی تھوڑی لازم ہے سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں ہندو مسلم ٹھیک ہے صاحب کٹر ہونا ٹھیک نہیں آہ بہت اچھا بہت اچھا سلمان کیا میں سے جائے بہت شکریہ بہت نوازش میں پڑھتا ہوں سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں ہندو مسلم ٹھیک ہے صاحب کٹر ہونا ٹھیک نہیں ایک مطلعہ ایک شیر یہ بھی پڑھتا ہوں کہ دین میں دھرم میں ایمان میں الجے رہیے دین میں دھرم میں ایمان میں الجے رہیے بس دکھاوے کی چمک شان میں الجے رہیے بس دکھاوے کی چمک شان میں الجے رہیے ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ سیاسی تاجر آپ بس ہندو مسلمان میں الجے رہیے بہت اچھا بہت اچھا بہت شکریہ بڑی نوازش بہت کیا صلیقے سے بات ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ سیاسی تاجر ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ سیاسی تاجر بھائی جیتے رہیے میاں بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ بس ہندو مسلمان میں الجھے رہیے اور عرض کیا ہے کہ سلام کرتی ہے دنیا جسے عقیدت سے سلام کرتی ہے دنیا جسے عقیدت سے اسی عظیم کفن کے لیے مرا جائے سلام کرتی ہے دنیا جسے عقیدت سے اسی عظیم کفن کے لیے مرا جائے اب کسی حسین پہ مرنے سے یار بہتر ہے کس سہادوں پہ وطن کے لیے مرا جائے کسی حسین پہ مرنے سے یار بہتر ہے بہت شکریہ سلمان یہ چار مصرے آپ پھر سے ایک بار پڑھیں گے اور یہ جتنے بھی کیمرامین ہیں میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں جب سلمان یہ چوتھا مصرہ پڑھیں تو آڈینس کا رییکشن پوری دنیا تک جانا چاہیے کہ اس طرح کی شاعری بنارس میں سنی جا رہی ہے یہ میسیج جانا چاہیے پوری دنیا میں کہ محبتوں کا پیغام گنگا کے کنارے بیٹھ کر دیا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کا فائدہ اٹھائے گی میں گنگا جل سے وضو کروں تو زمزم پی لے پھر لڑے اس سے جو ہے ہم کو لڑانے والا زوردار تعلیوں سے سلمان زفر کا استقبال کریں جی میں ہر کا حکم کی دامیل کرتا ہوں اور بہت ہی ملب ایسے پڑھوں گا کہ ایسا لگے گا کہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کا رییکشن بھی وہی ہونا چاہیے کہ آپ پہلی مرتبہ سٹھ رہے ہیں میں ارز کرتا ہوں کہ سلام کرتی ہے دنیا جسے عقیدت سے سلام کرتی ہے دنیا جسے عقیدت سے اسی عظیم کفن کے لیے مرا جائے اب کسی حسین پہ مرنے سے یار بہتر ہے کس سرحدوں پہ وطن کے لیے مرا جائے بہت شکریہ کس سرحدوں پہ وطن کے لیے مرا جائے میں چار مصرے پڑھتا ہوں اب بنارس میں پڑھتا ہوں مجھے کوئی کسی تمیت کی کسی نام کی ضرورت نہیں ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں اگر آپ حضرات وہاں تک پہنچیں تو آپ کی تالیوں کی گونچ سے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ حضرات وہاں تک پہنچیں ارد کیا کس خضا کے دور میں خضا کے دور میں ذکرے بہار کرتے ہو میں بنارس میں پڑھ رہا ہوں یہ مصرے خضا کے دور میں ذکرے بہار کرتے ہو منافقین کو خود میں شمار کرتے ہو کیا کہنا خضا کے دور میں ذکرے بہار کرتے ہو منافقین کو خود میں شمار کرتے ہو اب کمال یہ نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے بہت کمال یہ ہے کہ تم اعتبار کرتے ہو کمال یہ نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے بہت کمال یہ نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے بہت بہت شکریہ کمال یہ ہے کہ تم اعتبار کرتے ہیں کیا کچھ محبت پیچاری سنا دیں سلمان زفر تمہارے لیے اس سے بڑی سند اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے آج کے صدرِ علی وقار ہندی ڈائز کے ایک بہت بڑا نام محترم صدامہ تیواری صاحب سانڈ بنارسی صاحب کی دعائیں آپ کو مل رہی ہیں یہ کسی بھی شاعر کے لیے ایک سند اور ایک سرٹیفیکٹ کا درجہ رکھتی ہے میں آپ کو اس کے لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں جی سر خوش نصیبی ہے ہماری بہت شکریہ سر اب میں ایک غزل کے دو تین شیر پڑھتا ہوں کہ جو مٹھائی قیمتی تھی وہ کھٹائی ہو گئی جو مٹھائی قیمتی تھی وہ کھٹائی ہو گئی بچپنے کے دوست سے میری لڑائی ہو گئی جو مٹھائی قیمتی تھی وہ کھٹائی ہو گئی بچپنے کے دوست سے میری لڑائی ہو گئی بچپنے کے دوست سے میری لڑائی ہو گئی اور اس نے آنے کو کہا تھا اور آیا بھی نہیں بچپنے کے دوست سے میری لڑائی ہو گئی اس نے آنے کو کہا تھا اور آیا بھی نہیں اس بہانے ہی صحیح گھر کی صفائی ہو گئی اس نے آنے کو کہا تھا اور آیا بھی نہیں اس بہانے ہی صحیح گھر کی صفائی ہو گئی اور وہ جو میرا خواب تھی کل فون پر اس نے کہا وہ جو میرا خواب تھی کل فون پر اس نے کہا بھول جاؤ تم مجھے میری سگائی ہو گئی بھول جاؤ تم مجھے اور عرض کہہ کی چھوڑ کر جانے کا منظر یاد ہے چھوڑ کر جانے کا منظر یاد ہے ہر ستم تیرا ستمگر یاد ہے چھوڑ کر جانے کا منظر یاد ہے ہر ستم تیرا ستمگر یاد ہے اور اپنا بچپن بھول بیٹھا ہوں مگر اب بھی تیرا رول نمبر یاد ہے اپنا بچپن بھول بیٹھا ہوں مگر اب بھی تیرا رول نمبر یاد ہے اور تیکھی اس کو مل جائے گھر کفص نہ ملے میری آنکھوں میں بھی ہوس نہ ملے اور کار میں اپنی میں بھی تنہا ہوں کاش اس کو بھی آج بس نہ ملے کار میں اپنی میں بھی تنہا ہوں ایک مطلع کہاں پا بھی ٹرین میں آتے ہوئے وہ بھی ملاحظہ کر لیجئے اس کے بعد ایک مطلع دو شیر پھر اپنی جگہ لیتا ہوں یہ نگیٹیو اپروچ ہے یہ محبت پانے کے لیے نگیٹیو اپروچ ہے بہرحال بہت اچھا سلمان میں ایک مطلع ایک شیر ایسا پڑھتا ہوں جس میں سب پوزیٹیو ہی ہے اب ذمہ داری آپ حضرات کیے ندیم سر نے تھوڑا سا ہمیں بدروہی کر دیا ہے میں پڑھتا ہوں آپ نوجوان دوستوں کے ذمہ داری ایک مطلع بڑی ہمت کے ساتھ بہت بزرگ بیٹھے ہوئے لیکن میں پڑھتا ہوں آپ پڑھئے بزرگ تو بہت شریف ہیں ویسے بھی بنارس کے کیونکہ اور ویسے بھی بزرگوں کی وجہ سے بہت سارے معاملے ان دنوں اتنے بگڑے ہیں کہ اب آج کل بزرگ کچھ کہنے والے بھی نہیں ہیں میری یہ بات اگر غلط ہوتی تو آسارام باپو جیل میں نہیں ہوتے کیا بات ہے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرام سے پڑھئے بزرگ ہمارے بہت سارے جی سر میں پڑھتا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں تالیاں بجا کے بتا دیجئے میں مطلب پڑھتا ہوں اور اس سے اندازہ ہو جائے گا نوجوان کتنے ہیں یہاں عرض کیا کہ جگر میں جگر میں آگ وفا کی جلا کے دیکھوں گا جگر میں آگ وفا کی جلا کے دیکھوں گا میں تجھ کو کمرے کی بطی بجھا کے دیکھوں گا جگر میں آگ وفا کی جلا کے دیکھوں گا میں تجھ کو کمرے کی بطی بجھا کے دیکھوں گا اور سنا ہے ہونٹ تیرے بھی گلاب جیسے ہیں سنا ہے ہونٹ تیرے بھی گلاب جیسے ہیں میں اپنے ہونٹوں کو تتلی بنا کے دیکھوں گا سنا ہے ہونٹ تیرے بھی گلاب جیسے ہیں میں اپنے ہونٹوں کو بب آخری چار مسلے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں نہیں تو ندیم صاحب چھے منٹ والی وارننگ دے دے گا بلکل میں پڑھتا ہوں کسی کو اپنے لیے چنوگی کسی کو اپنے لیے چنوگی برا لگے گا کہ سانس لیتے ہوئے مروگی برا لگے گا کہ سانس لیتے ہوئے مروگی برا لگے گا اور ہماری چاہت کو برف کرنے کا یہ صلاح ہے کہ سانس لیتے ہوئے مروگی برا لگے گا ہماری چاہت کو برف کرنے کا یہ صلاح ہے کسی کا سوئٹر کبھی بھنوگی برا لگے گا کسی کا سوئٹر کبھی بھنوگی برا لگے گا اور زمانہ گزرا تمہاری شادی کو پھر بھی سچ ہے کسی کا سویٹر کبھی بنوگی برا لگے گا زمانہ گزرا تمہاری شادی کو پھر بھی سچ ہے ہماری شادی کا جر سنوگی برا لگے گا